آج کب لوگ کمپلیٹ دیکھئے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے ایسے تو آپ کو تھپنے لوڈ ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا لیکن بریانی کی ریسپی لازمی نوٹ کریے گا بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے پنے گھر میں ہستے اور انسکراتے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شک کے ہر بھی نظر سے اور حاصل سے میں حوزک کے آمین سمہ آمین تو جی آج حسن نے جو ہے وہ سرپرائز دیا صبح ہی صبح جیسے ہی میں سو رہی تھی بلکہ اور امی آئی روم میں تقریباً کوئی سات سارے سات بجے کا ٹائم ہے مومن میں اتی جلدی اٹھتی نہیں ہو اور امی اٹھاتی بھی نہیں ہے مجھے اور جیسے وہ روم میں آئی تو مجھے کہتی ایک منٹ آ کر میری پاس سننا تو میں گھبر آگی کیوں امی بلا رہی ہے خیر یہ تو ہے نا تو ہے میں فٹا فٹ بستر سے اٹھی میں جب امی کی پاس گئی تو وہاں میکاری آؤ میرے پاس ادھر بیٹھ جو تو میں امی کے بیٹھ پر بیٹھ گئی تھی اور میرے پیچھے سے آکے نہ ایک دم حسن نے میری آنکھیں پکڑ لی اس طرح سے نا تو مطلب میں گھبر آگی کہ یہ کون ہے تو کافی دیر تک تو میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتی نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسن جو ہے وہ اتنی جلدی مطلب کہ یہاں پہ آئے گا میرے پاس تو ہیر وہ آیا تھا صلی اللہ ملتان کسی کام سے اور وہاں سے پھر وہ سیدھا ادھر آ گیا اور یہاں سے اب انشاءاللہ جلدی جو ہے واپس بھی ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ بس میں اس کے ساتھ مزاہ بھی کر رہی تھی کہ تمہیں میں مامو کے شادی میں تو لے کر نہیں آئی تھی کہ کالیج سے چھوٹیاں ہوں گے اور تم اب چھوٹیاں لے کر آ گیا تو اس طرح سے میں اس کو تھوڑا گسا ہوری تھی ڈانٹ بھی رہی تھی اور محمد ماشاءاللہ بڑا ہوش ہو رہا تھا جب میں اس کو ڈانٹ رہی تھی تو اس کو دکھانے کے لیے میں کہی تھی ابھی میں پھر سے مارتی ہوں اس کو تو ہیر آج کب لوگ جو ہے وہ ایک تو سپیشلی حسن کے لیے بھی تھا کہ مجھے بریانی بنائی تھی اور دوسرا جو ہے وہ بھابی نے آج باپیس آنا تھا میکے سے تقریباً دو دن بعد نا تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ بھابی کے آنے پر بریانی جو ہے وہ بھائی نے بنائی تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی جو ہے وہ بنایے گا تو میں کہیتا کہ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گی کیونکہ کراچی میں بھی زیادہ تر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ آسی بھی بریانی جو ہے وہ بناتے ہیں میں بہت کم بناتی ہوں بہت زیادہ تر پلاو بنا لیتی ہوں پلاو میرے ہاتھ کا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بریانی میں بہت کم بناتی ہوں ہر آج ترائے کروں گے کہ کیسی بریانی جو ہے وہ بنتی ہے بھی بس ناشتہ باشتہ چل رہے ہیں چوری چوری چھپ چھپ کے یہ چوری چھپ کے فون کر اس کی بیوی گئی بھی یہ بزارے کی اور یہ پریشان ہو رہا ہے اور ابھی چوری چوری اپنی وائف سے باتیں کر رہے ہیں میری بات کر رہا ہے ابھی میں میں سے ہی میں سوچا کہ کیا بات کر رہا ہے چوری چوری چھپ کے چھپ کے ہمی کے ہاں ہر جمعیرات کو حتم دلائے جاتا ہے جیسے کہ میرے ابو بھی آپ سب کو بتائیے کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرے بڑے بھائی کی بھی دیتھ ہو گئی ہے تو بس سواب کی نیت سے جو ہے نا کچھ فروٹ دودھ وغیرہ روٹی سالن پانی اس طرح کی چیزیں رکھ کر اس کو یہ حتم دلا کر اور پھر یہ محلے کی گریب عورت ہیں مطلب بزور گئے ہیں کافی زیادہ تو یہ کھانا ان کو دے دیتے ہیں تو بس اس کا سواب جو ہے نا وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بس ان کو پچھا دے جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اچھا جیسے حسن نے ہمیں سرپرائز دیا تھا تو اسی طرح میری بڑی سسٹر ہے تو ان کے بیٹے نے حسن کو سرپرائز دے دیا اصل میں ان دونوں کی نا بورننگ بہت اچھی ہے ان دونوں کا پیار بھی بہت ہے اور اچھے کزن بھی ہیں اور یہ دیکھے یہ اگدم سے باہر سے ہے اور حسن اگدم دیکھ کے حران ہو گیا کہ یہ آیا اور دونوں ملے آپس میں سے بس حسن نے سرپرائز ہمیں دیا اسی طرح اس نے حسن کو سرپرائز دے دیا تو کیونکہ حسن بھی اس کو کال کر رہا تھا کہ یار میں آیا وہاں ہوں تو آج ہو ادھر میرا دل نہیں لگ رہا تو یہ بس فورا سی آ گیا تھا تیار ہو کے وہاں سے اپنے گھر سے تو چلیے بھی کھانے کی تیاری کرتے ہیں دیر ہو رہی ہے ملکم جی کیا چلے آپ سب کے ٹھیک ہے حوش ہے مزے میں ہے تو میں بلکل ٹھیک ہو آپ سب کے دعاوں سے راج بنانے لگی تھی میں چکن بریانی امی کے گھر میں بھائی نے فرپائش کی تھی کہ آج آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانی مینے کا چلے ٹھیک ہے تو بھی بس میں جلدی جلدی سے بریانی بنانے لگی تھی سوچا ب لوگ بھی سٹارٹ کر لیتی ہوں اور آج کی بریانی بہت مزے کی لگنے لازمی آپ لوگوں نے پوری جو میری ریسپی اس کو نوٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ٹرائے کرنے اور مجھے پھر کومنٹ میں بتانا ہے کہ بریانی کیسی بنی ہے صحیح ہے انشاءاللہ بہت مزے کی بننے والی یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک ہے تھوڑی بہت چکن جو ہے وہاں باش کر کے رکھتی ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے چلے بھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی بریانی بنانا ٹھیک ہے پچاس ہزار سبسکرائبر کرنا لیں آپ کے پچاس ہزار سبسکرائبر ہم پچاس ہزار سبسکرد کیا اونچی آواز نہیں آرہی سبسکر پٹا پٹ کتنے پچاس ہزار کیا پچاس ہزار کیا اہ کیا ادھر سے دیکھو ادھر دیکھو اونچی آواز میں بولو اونچے نہیں ہاتھ ہے ابھی اچھے صحیح بہل گئے بس تو مونچانی بولی میں اونچہ بولنے کے لئے کہہ رہی ہے صحیح بولی ہو کیا سکرائبر ہاں صحیح بولی ہو بول دے جلدی سے اب بول دو پٹا پٹا آپی کے جلدی سے پچاس ہزار سکرائبر ہاں بولو نا پورا بولو لائن پوری آپی کے پچاس ہزار سکرائبر پچاس ہزار سکرائبر بڑھا دیں میرے جلدی سے تو جی یہ تو کر رہی تھی محناس کے ساتھ میں مزاق کر رہی تھی وہ سکرائبر بولی تھی پچاس ہزار سکرائبر بڑھا دیں میرے اچھا یہاں پہ میں جب ککنگ کرنے لگی تھی میں شادی کے پاس کافی ٹائم تک میں نے ککنگ کیا امی کے گھر میں اور یہ جو چمچ ہے یہ مجھے یاد آگیا مدب جو میں بچپن میں چھوٹی تھی تو میں بہت کم عمر میں میں نے امی کے ساتھ ہیلپ کرنا سٹارٹ کر دی تھی کچن میں اور یہ چمچ جو ہے نا اس کے ہم ناب کے وہ آئل جو ہے وہ ڈالتے تھے سالر میں دو چمچ تو مجھے آج یاد آگیا جب میں یہ ککنگ کر رہی تھی اور بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا مجھے یہ چیزیں دیکھ کے اپنی پرانی وہی بچپن کی اور میں شادی کے بعد میں تقریباً دو ڈھائی سال میں ادھر ہی رہی ہوں تو اس کے بعد پھر میں کراچی چلی گئی اس کے بعد میرا بہت کم آنا جانا ہوتا ہے ادھر اور جب میں آتی ہوں تو پھر رہتی بھی ہوں کافی ٹائم کے لیے اور اس کے علاوہ ککنگ میں بہت کم کرتی ہوں اب یہاں پہ تقریباً نہ آنے کے برابر کبھی کبھاری کرتی ہوں تو کیونکہ جب بھی آتی ہوں تو پھر امی جیسے کچن والی رکھوا لیتی تھی یا کچھ بھی اس طرح سے مطلب چلتا تھا ابھی بھی جیسے کچن والی تھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک سے زیادہ حراب ہوئی تو وہ چلی گئی تھی ابھی میں اور بھابی دونوں ہم ملکی ہی نا کوکنگ کر لیتے ہیں اچھا جلدی سے آپ لوگ پہلے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ میں کر کے آ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی رہ سپی نوٹ کریئے کب بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی یقین کریں ابھی تو میں وائس آور کر رہی ہوں اچھا سب سے پہلے جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ بھی آئٹ کر دیا سب سے پہلے لائٹ پیاز براؤن کیا پھر چکن آئٹ کیا درکلسن آئٹ کیا اس میں میں نے بنائی کی پھر میں نے ہری مرچے ڈال دی اور ساتھ ہی ثابت کھڑے مسالے جوتے ہیں جس میں گرم مسالے میں جتنے بھی کھڑے مسالے وہ سب اس میں آئٹ کر دیں اور بریانی مسالے کا تقریبا جو ہے وہ ون این ہاف جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ میں اس میں ڈال دیا تھا اور پھر میں نے تمائٹر جو تھے وہ تھوڑے بڑے بڑے سائز کے کاٹھ کے وہ بھی آئٹ کر دیا تھے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں جیسے ایکسٹر مسالوں میں سے جو ہے وہ نمک اور پی سی وی لال بھی جوتی وہ بھی آئٹ کریں گے کیونکہ بریانی جو ہے وہ تھوڑی چٹ پٹی سی مزے کی لگتی ہے اور بلکہ بھابی نہ ساتھ ہی کھڑی باتیں بھی کر رہی تھی میرے ساتھ وہ کہہ رہی تھی سالے تھے ابھی میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب دوسری سائیڈ پہ میں نے جو چاولوں کے لیے پانی رکھا تھا اس میں بھی میں نے نمک آئٹ کر دیا تھوڑے سے گرم سالے آئٹ کر دیا ابھی جیسے پانی کو کھول آنے لگتا ہے جیسے بوائل آنے لگتا تھا پانی کو تو میں نے اس میں چاول آئٹ کر دیا اور اس سائیڈ پہ جو چکن ہے وہ میں نے ڈھک کر رکھ دیا چکن میں پانی کا بلکل ایک بودھ بھی ہم نہیں ڈالیں گے چکن اسی اپنی ہی پانی سے جو ہے وہ اچھے سے پک جائے گا اور جو دوسرے مسائلیں نا وہ بھی سارے اچھے سے گھر جائیں گے دوسری سائیڈ پہ میرے چاول جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو رہے ہیں تو چاول کو ہم لوگ ایک طرح سے فولی کک کر دیں گے بس تھوڑے سے جو ہے نا وہ ہلکے سے بلکل کچھے رکھنے ہیں باقی میں اس کو اتار لوں گی تو ابھی چاول جو ہے وہ میں اتاری تھی اور مجاسف کی بھی یاد آئی تھی کہ کراچی میں وہی ایسے کام کرتے تھے یہ بڑے ہترناک والے کام ہیں اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے گرم پانی ہر سور پر چولے سے اتارتے ہوئے رکھتے ہوئے یا پھر چاول نکالتے ہوئے وہ بہت زیادہ مجھے ہترناک سا لگتا ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں جو کورما تھا نا وہ بھی اچھے سے ٹوانٹر شماٹر سب گھل گئے اس میں مسالے اچھے سے رج بس گئے ابھی ہم نے فٹا فٹ سے لگانا ہے دم اور ہرہ دھنیا اور پودینہ نہیں تھا جب فریج میں دیکھا لیمو نہیں پڑے ہوئے تھے اور چاول جو ہیں وہ ہو چکے تھے تو پھر میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاول کو ہلاتی جائی تھی اور میں نے فٹا فٹ بھیجا بچوں کو کہ جاؤ جا کر ہرہ دھنیا پودینہ اور ساتھ میں وہ لے کر آؤ جو لیمو ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ ہر وہ لے کر آئے فٹا فٹ بھابی کو میں نے لگایا ادھر سے کہا آپ مجھے کاٹ کر دے دیں ادھر میں فٹا فٹ سے یہ سالن اور جو چاول نے اس کی تیعہ لگا لے دی سب سے پہلے میں نے نیچے چاول ڈال دی اس کے اوپر جتنا سالن تھا وہ سارا اس میں ایڈ کر دیا پھر تھوڑا ہرہ دھنیا پودینہ اور لیمو جو کاٹے ہوئے تھے گولگول وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی جو چاول بچ گئے تھے وہ سارے اس کے اوپر ایڈ کر کے میں اس کے اوپر تھوڑا سا فوڈ کلر اور ساتھ میں میں وہ دوسری جو مطلب آپ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پیاز لائٹ سا براؤن کر کے ایڈ کر سکتے ہیں سوری جو آلو ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے سوری آلو کہہ رہی ہوں یار انڈے بوائل کر کے وہ اس کے اوپر گولگول کاٹ کے لگا لیں اور اس کے علاوہ جیسے میں دھنیا پودینہ اور لیمون لگا رہی ہوں اس طرح سے آپ ٹرماتر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گولگول کاٹ کے یہ ساری چیزیں لگا کر پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دم پر رکھتے آپ دیکھ لیجئے گا چاولوں کے حساب سے آپ دم لگا لیجئے گا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کھولنا اور ماشاءاللہ اتنی کوئی مزہدار بریانی بنی تھی کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ابھی آپ دیکھ سکتے کہ دم میں نے کھول دیا تھا اور پھر اس کو میں مکس کر رہی تھی دم جب بھی آپ نے لگانے نا جب چلہ بن کرنے نا اس کے بعد آپ اس کو پانس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد پھر دھکن اتاریے گا ایک دم سے آپ دھکن اتار کے اور اس کو مکس نہ کریے گا جب میں یہ بریانی بنائی تھی تو یقین کریں مجھا سیف کی اتنی یاد آئی تھی کیونکہ زیادہ تر وہی کراچی میں بریانی بناتے ہیں تو یہاں پہ جب میں بریانی بنائی تھی تو مجھے ان کی بہت زیادہ یاد آئی تھی ہے رمی کے گھر میں پہلی دفعہ بریانی بنائی تھی تو مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہوئی تھی کہ سب کے کمنٹس لینے ہیں کہ بریانی کیسی بنیے تو آپ سب بھی سنیے گا انشاءاللہ سب کے کمنٹس بہت اچھی آنے والے ہیں اچھا یہاں پہ بھائی کو اور امی کو ہم لوگ نے پہلے کھانا دے دیا تھا کیونکہ دوسری بھابی ابھی اپنے میکے سے آ رہی ہیں وہ ابھی پہنچی نہیں تھی تو امی نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس تو اس لیے پھر امی کو اور بھائی کو ہم لوگ نے کھانا پہلے ڈال کے دے دیا اور جلے ان کے ریویوز پہلے لیتے ہیں اور امی ابھی مزاق کر رہی تھی کہ بجھے مرچی لگ رہی لیکن مرچی بلکل بھی نہیں تھی مطلب اچھی بنی تھی امی ایسی مزاق میں کر رہی تھی تو ابھی دوسری والی بھابی بھی آنے والی ہیں تو پھر وہ جب صبح آ جائیں گے تو ہم بیٹھ کے کٹھے کھانا کھائیں گے ابھی بس امی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو اس لیے امی کو اور بھائی کو پہلے کھانا ڈال کے دے دیا تیسٹر چانی ہے کیا رہی تو کوئی ریویوز تو دے دو تم تو بلکل بھی کھانے کے بعد بس کھانے کے بعد دو گے ریویوز امی ریویوز کو زندہ بات پتر ہے مزایا آگئے آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی بیوٹی فل لگ رہی ہے بھابی آپ اچھا دی ابھی بیزی ابھی بیزی ہے مٹھائی لگی ہے وہ وہاں سے کیا پہلی دفعہ اپنے مائکے سے پھر واپس تو وہ پھر مٹھائی یہ دیکھو نا دنو مکری موٹو جنو کار اور یہ دیکھیں محبتہ محبتہ اداس ہو گیا اداس ہو گیا اداس ہو گیا دونوں اچھا ابھی بھابی جو ہے اپنے مائکے سے آگئی تھی تو بھائی نے بھابی کو سرپرائز دیا تھا اصل میں بھابی کو فشیز بہت پسند ہیں تو انہوں نے شاید باتوں باتوں میں بتایا ہو گا یاس ان کو تو پھر جب بھابی اپنے مائکے گئی تھی تو وہ پیچھے سے پھر لے کر آئے تھے تو ابھی نا وہ اپنی وائف کو لے کر جا رہے ہیں اپنے روم میں تو پھر ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں گے دردہ کمرے میں دیکھو آپ کو کچھ نظر آرہا ہے کچھ ایسا ہے ویسا تو مطلب وہ دیکھیں گے پھر ایک دم فشیز کے طرف دیکھے ریاکشن کا آئے گا وہ بھائی نے دیکھنا تھا کیا ہاں یہ بہت اچھی ہے یہ کب لے کیا ہے یہ میں لے کیا ہے میرے جو پہ ملے ایک پہلے ٹکل کی ایک ملے کی تھی میں نے کہا کہ یہ نہ نیلاغ چکھتا ہے بہت پیاری ہی ہے یہ بہت پیاری ہی ہے یہ میرے بہت پسندتی کہہ سن کو پچھا تھا شئیو کہنے مجھے کہہ سراسے بیٹھا بہت پیارا چلیں یہ جی یہ تو تھا سرپریز ہی وقت بھائی نے بھابی کو دیا تھا میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا بھی میں فٹا فٹنا کھانا لگوانے لگی تھی یہاں پہ تو امی تو چلے گی تھی ڈاکٹر کے پاس کیوں کیوں انہوں نے جانا تھا بھائی بھی ساتھ چلے گئے ہیں ابھی بھائیس میں نے سوچا کہ یہاں پہ یہ والی ٹیبل یہاں سیٹ کر لیتی ہوں ساتھ میں سوفی لگا لیتی اور ہم سب ادھر ہی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے بہت مزا ہے گا رائیتہ بھی ساتھ ہم لوگوں نے بنا لیا تھا ساتھ بریانی بھی بن گئی تھی اور بس ابھی جلدی سے بریانی جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ بھابی کی میں نے تھوڑی سی ہیلپ لے لی تھی میں نے کہا بھابی ہے باپنا بریانی ڈال ڈال کے دیتی جائے اور مہناز جو ہے وہ اٹھا کے باہر رکھتی جائے گی اور بس اب سب کو بلاتی ہیں کٹھا ویٹ کر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ بھی میں جو بھی کومنٹس آئیں گے وہ سب شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے بھی لازمی بتانا ہے کہ شکل سے آپ کو بریانی جو ہے وہ کیسی لگ رہے ٹھیک ہے تو بس اب یہاں پہ فٹا فٹ سے کھانا لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلاتی ہوں اب سب کو جلدی سے جا کر تاکہ کھانا کھائیں یاسین اور بھابی جو ہے نیو ابھی آئی ہیں جو وہ تو اپنے روم میں چلے گی اور وہاں پہ ویڈیوز ٹک ٹوک اپنا جو بنا بنا ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے باہر بھابی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے تو وہ تھوڑا لیٹ بھی ہوگی پھر آگے اندر ویڈیوز بنا رہے ہیں تو چلے پہلے تو ان دونوں کو نکالتے ہیں روم میں سے جا کے ہٹو بچو جلدی آؤں کھانا 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 رہے ہیں یہ آرہے ہیں تو چلیے جی سب کو فائنالی کٹھا کر کے براہی کے ہس haben ابھی بھی میں کسی کو آوازیں دی رہی تھے بھی تم کہاں ہوں تم نے نہیں کھانی تم بھی آ آجاؤ تو سب کو بلا رہی تھی کہ جلدی آؤں کھانا ٹھڈا ہو رہے ہیں اور بریانی گرم گرم ہی مزے کی لگتی ہیں تو بس اب یہاں پہ بریانی جو ہے وہڈار کے اپنے کھاتے ہیں بابی گھا لے نا ک��وا بابی گھا لے نا بابی gھا لے Roma بابی بہ بہ ڈیو بہ بہ اور یاسنم دی فرمائیش پر بنایئے ہیں نیکی سو مچ بہت زیادہ ہے یاسنم دی فرمائیش پر بنایئے ہیں پوٹیٹھی لگلی آگے پر آگے 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 یارہ آپ کی آرکی نا باج دالتے ہیں نہیں میں نے اپنی گارگی کو سرے دالنے والا کامل کاشی میں پاکی بھی دیکھو اسے اونچھے ماتے ہوئے تہیری دالنا ہوں پہر ٹھیکی نہیں 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 کھا لے یہ لینا دارتے ہیں یاسنم کو دار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالی ہے ہم مالی ہے جنگی سے موہ میں پہلا نمالا ٹالکی بتانا ہے وہ تو صحیح والا یاسندہ ہی بتاتا ہے یاسی نواز سانگڑو چاہو نا دیر مرانی آتا تھا یہاں ہے ابھی جانگی سے موہ میں پہلا نمالا ٹالکی بتانا ہے ہفیر بھائی 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 ہفری چلیں گے کینگی سے حفظ کی چھسے 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 ہرین دیا ہفری چھسے 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 ر engel میں نے اچھا کہ ہوسک چاہتا نہیں ہے اس کو معلومتا ہے جمعہ پتک ہے آپ کے ساتھوں نے ساتھ مجید آجام کرتا ہے آپ کے ساتھوں نے بس کی ساتھوں تو انظروں نے آپ کی ساتھوں تم سے لوگوں نے بھی اس لیئے یہاں سے تو آپ کس کے ساتھوں میں نے اس لیئے ساتھوں نمت کی ساتھوں تو شکر ہے جی فائنلی الحمدللہ بریانی جو ہے وہ بہت مزے کی بنی سب کو بہت پسند آئی بس تھوڑی سی میں نے سپائسی رکھی تھی کیونکہ بھابی نے کہا تھا کہ بریانی کھاتے ہوئے سی سی کی آوازیں نائے دو بریانی کا مزہ نہیں آتا تو اس لیے میں نے پھر تھوڑی سی جو ہے نا مرچی تیز کر دی تھی لیکن بلکل اس ٹائپ والی تیز نہیں لگ رہی تھی بہت مزے کی یہ ہے کہ سب کی سی سی ساسا نکل بھی رہی ہے اور ساکھ کھائی بھی جا رہے ہیں یقین کریں یہ چار ٹری جو ہے نا یہاں پہ فتم ہو چکی ہے نا یاسین ایسا یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چٹا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بریانی جو ہے سب نے پیٹ بھر کے کھائی بھی اور پھر سب کو مرچے بھی لگ رہی تھی پھر میں نے کہا کہ جو بھابی مٹھائیاں بھی لے کر آئی ہیں نا اپنے میکے سے آتے ہوئے وہ جلدی سے کھوڑتے ہیں تو کھوڑی تھوڑی مٹھائی کھا لیکن پھر اگر مہ جل رہا تھا وہ سب بیلس ہو جائے گا تو ابھی جلدی سے مٹھائی بانی بہت مزے کی ایوہ �ェ پکڑا پکڑا ses ویڈی ڈیڈی بعد ، سیرا سیرا جو یی سبی تھالا ہونے اپنے سیری چھوکلا آپ candardu ای chordaway مرچوں کے ​​چنلا ییڈو سور بہت زیادہ آ رہا ہے اور چائے دیکھیں ماشاءاللہ مزیدار سے یہاں پہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے ہم اٹھائیں گے یہ والا ایک کپ بہت سا ڈالیں گے اس میں چائے ماشاءاللہ شکل سے بڑی مزیدار لگ رہی ہے تو یہ ہم نے تھوڑا سی تھگی مار لیے چائے کا بڑا کپی جائیں ٹھیک ہے کیسے لگ رہی ہے چائے بہت مزیدار کیسے یہ چائے تو بھئی آپ لوگ کو بلوگ اچھا لگو اگر آت کے اس ٹائم پر کوئی دو دھائی بجے کا ٹائم ہے میں وائس آور کر رہی ہوں سب گھر والے سو رہے ہیں اور بہت مہینے سے بلوگ ایڈٹ بھی ہوتا ہے وائس آور بھی ہوتی ہے آپ لوگ لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا دیا کریں اور یہاں پہ چائے کے ساتھ اب مٹھائی کھانے لگے تھے بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی کیمرہ چل رہا تھا کیمرہ چل رہا تھا کیمرہ چل رہا تھا اتنے ڈیسینٹ ٹھیکے سے تھا رہا ہے جیسی کہ رہا ہے کیمرہ بند ہو گیا تو ایک دم ساری مومنٹ آنے جیسی کہ رہا ہے